بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یاد داشت کمزور نہیں ہوتی دودھ پی کر خجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر آپ چوہوں سے تنگ آگئے ہیں تو چوہوں کے بل کے آگے خالی انڈے کا خول رکھ دیں چوہے بھاگ جائیں گے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو تو پودینے کی خوشبو سوں گا کرو حلدی والا دودھ پی لینے والے پر سامپ اور بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو آنکھیں پر کشش ہونے لگیں گی جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے واشروم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دو بدبو ختم ہو جائے گی جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں بتیس بار ایک لکمے کو چباؤ صبح ساٹھ فیصد کھانا کھاؤ دوپہر کو تیس فیصد اور رات کو دس فیصد کھانا کھاؤ ہمیشہ تندرست رہو گے اگر ہاتھ اور پاؤں کی جلد سخت ہو جائے تو دوپ میں بیٹھو جلد نرم ہو جائے گی بتخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہے تو روزانہ ویزلین اور نمک ملا کر ہونٹوں پر لگایا کرو ہونٹ گلابی ہو جائیں گے جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو وہ زیادہ سے زیادہ مسور کی دال کھائے جس گھر میں مسور کی دال بکسرت استعمال ہو وہاں عورتیں جلد حاملہ ہو جاتی ہیں انسان کا حافظہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے گوشت کھانے سے شہد کے استعمال سے اگر بچہ پیدا ہو اور اس کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلاؤ رنگ سفید ہو جائے گا دہی دماغ کے لئے نہائیت مفید چیز ہے یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے چہرے کی جوریاں ایک ہفتے میں ختم کرنی ہے تو ایلو ویرا کاٹ کر روزانہ چہرے پر لگاؤ پیلے رنگ کا پکھانا آئے تو سمجھ لو جسم میں پانی کی کمی ہے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں حاملہ عورت اگر کیلے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پی لینے سے انسان کا رنگ سامولہ پڑ جاتا ہے روزانہ سات گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اگر ذہنی دباؤ رہتا ہے اور دماغ تھکا تھکا محسوس ہو تو کیلے کا جوس پینا شروع کر دو ذہن فریش رہے گا بند گوبی کے استعمال سے مٹاپا کم ہوتا ہے جس شخص کو کمزوری کا مسئلہ ہو تو وہ ورزش کرنی شروع کر دے کمزوری ختم ہو جائے گی جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہائیں گھر کو برباد کرنے والے روز مرہ کے کام رات کو گھر کی صفائی کرنے کی عادت رات کو گھر میں جگڑا کرنے کی عادت ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال سنوارنا کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو مکڑی جالا نہیں بنائے گی دوب میں بیٹھ کر گنہ کھانے یا چوسنے سے بدن میں طاقت آتی ہے شکرکندی بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو نہار مون نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں اگر رات کو سوتے وقت آپ کو اچھے خواب آئیں تو جان لو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے چہرے کو ہمیشہ صاف سترا رکھنا ہے تو کھانے سے پہلے دو گلاس پانی پی لو اور نہار مون چھلکا کھا لیا کرو اگر مسودوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کلی کیا کرو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے پیاز گرائن کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد شیمپو سے دھولیں چند دنوں کے بعد سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے دانت اگر ٹیڑے ہو گئے ہیں تو مسواک کریں دانت سیندے ہو جائیں گے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام رات کو تمام برتن الٹا کر سونا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا ازان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا کوئی کرز مانگے تو اسے کرز دینا بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مصیبت و پریشانی میں اللہ پر بھروسہ کرنا صبح کے وقت تلو افتاب سے پہلے اٹھنا مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو غیر ضروری بال وقت سے پہلے صاف کر لیا کرو اجوائن کھایا کرو ہمیشہ جوان رہو گے ناف میں ناریل کا تیل ڈالو اس سے بدن میں طاقت آتی ہے کھانے سے پہلے سلات ضرور کھا لیا کرو یہ کھانا حضم کرنے میں مدد دیتی ہے صبح نہار مو شہد کی چسکی لگا لیا کرو کوئی بیماری نہیں لگے گی پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کووے کی ہوتی ہے دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو اس سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے لال لوبیا شگر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھا لیا کرو کبھی چہرے پر جھریان نہیں پڑیں گی مچھلی کے ساتھ گرم روٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ